ہمارے ساتھ تھے ایک شہرِ گراچی کی مشہور شخصیت نہ صرف شہرِ گراچی کی پورے پاکستان میں انہیں مائیکروبالیجسٹ کے نام سے یعنی کہ جی چیف ہے مائیکروبالیجسٹ ایسوسییشن کے اور یعنی کہ ایک بہترین مولم میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک پروگرام نشست رکھیں گے ہم سلام استاد کا ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے تو میں ایسے استادوں کو سلام پیش کرتا ہوں تو بہترین ایک استاد ہے مایاناز مولم ہے جو کہ نہ صرف سکھاتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں اور بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں ہر ایک ٹاپک پہ بہت اچھے سے بول لیتے ہیں تو آج ہمارے درمیان ڈاکٹر سکندر شیروانی صاحب پروفیسر ڈاکٹر سکندر شیروانی صاحب موجود ہیں تو پروفیسر آپ سے معلوم کریں گے کہ آج کے حوالے سے پروگرام کیسا لگا اور کس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے اس طرح کی کنٹینیو جی آج خاص طور پہ جو الہادی ویلفیر ارگنائزیشن نے مددو کیا بطور گیس سپیکر مجھے یہاں پر یقین جانیے ڈاکٹر یامین بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب بھی تعلیم و تربیت کی بات کی جاتی ہے طلبہ طلبات کی تو میں ہمیشہ اس میں پیش پیش رہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا جز ہے جس کے معاشرے میں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ان کا ٹائٹل بھی بڑا آنوکھا اور بہت اچھا ہے کہ تعلیم سے ہے جہاں روشن جس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ جو لفظ موجود ہے وہ اقراقہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے یعنی ایک پہلے ہم نے اہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ بطور مسلمان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کہا کہ مجھے مولم بنا کے بھیجا گیا اور مجھے یقین جانے اتنا فخر محسوس ہوتا ہے یہ پیشہ مولمی سے کہ میز مجتوں کے تمام وہ راحتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ عدب و احترام اس کے اندر موجود ہیں آج کے اس ایونٹ کے اندر میں نے جو روشنی ڈالی وہ شخصیت سازی طلبہ و طالبات اپنی شخصیت سازی کیسے کر سکتے ہیں استاد کو بطور رول مورل کیسے مانا جا سکتا ہے اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں اور کچھ حد تک ہمارا موضوع کریئر کانسلنگ کے اوپر بھی تھا کہ وہ دور اب ختم ہو چکا اس ٹیبوں سے ہم لوگ باہر نکلے ہماری سوسائیٹی اور والدین بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ دیں کہ ڈاکٹری اور انجینرینگ کا یہ شعبہ اب صرف نہیں بچا مختلف شعبہ جار جو ہیں وہ موجود ہیں سائنس میں بھی ٹکنالوجی کے اندر بھی اور مختلف طریقے سے ہم جو ہیں وہ بہتر طور پر اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں بلک بہت کسیر تعداد طلبہ و طالبات کی شرکت کی ہے یہاں بوائیس سکاوٹ آڈیٹوریم کے اندر اسکول کے بھی ہیں کالیجز کے بھی ہیں یونیورسٹی کے بھی ہیں بہت ہی اچھے مقررین کا انتخاب کیا گیا ہے یقیناً جو ہے آپ نے دیکھا اور آپ بھی یہ سلسلہ بھی تک جاری ہے ایسی تقریبات کی ڈاکٹر صاحب بہت ضرورت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک رابطہ تو رہتا ہے سکول کالیجز اور یونیورسٹی سے لیکن جب ایک باہر کے مقرر کو بھی بچہ سنتا ہے تو اس کے اندر ایک اور جذبہ جاگتا ہے وہ سے بھی رول مارڈل گردانتا ہے وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کے کارہائیں نمائیہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے طرف توجہ دیتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے